پاکستان جنرلی دنیا کو اور انڈیا کو یہ بتائے گا کہ یہ آپریشنز کس طرح کرے جاتے ہیں اچھا پاکستان بتائے گا یس کیونکہ پاکستان is ایکسپرٹ ان فائٹنگ ٹیوریزم اور کریٹنگ ٹیوریزم جتنے بھی ڈیڈ لاکھے وہ ختم ہونے چاہیے ہیں فاران منسٹر کو بھی جانا چاہیے ڈیفینس منسٹر کو بھی جانا چاہیے ہیں ان کے بھی ڈیفینس منسٹر اور فاران منسٹر ہمارے پاس آنے چاہیے ہیں ہمارے ملک میں کچھ ادارے سے جو ان کو ان کو پنڈنگ کر رہا ہے جس طرح بلوستان میں ہماری ہے ٹی ٹی پی ان کو پنڈنگ کر رہا ہے ٹی ٹی پی کا ایک ہیڈ کوئٹر جو ہے میرے انڈیا میں میرے خیال سے ممبئی میں تو اس وجہ سے بھی ہم ان کو جو ہے بلیم کرتے ہیں پاکستان کی لینگوین میں فریڈوم فیٹرز کہہ لو انڈیا کی نظر میں ٹیوریز کہہ لو تو ہم نے کریئٹ بھی کرے ہم اس سے لڑے بھی ہیں تو ستر سال میں یہی کچھ تو ہوا ہے پراسپیریٹی تو ہوئی نہیں ہے تو پاکستان کی جو آرمی افیشلز گئے ہیں تو یہ ان کو وہ سکھائیں گے ہاں ہم آپٹیمیسٹک تب ہوں گے جب ہمارے ڈیفینس منسٹر اور فاران منسٹر وہ جا کے وہاں پہ وہ اٹینڈ کریں گے اسلام علیکم نمستے سیسریہ کال میں ہوں سنہ امجد ناظرین پاکستان کی آرمی نیوی اور ائر فورس کے آفیسرز نے اسیو کے دفاع اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت کے دار الحکومت کا دورہ کیا ہے اسے جڑے آج کچھ سوالوں پر آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی عوام سے تو آئیے چھلیے ہمارے ساتھ السلام علیکم سائم کیسے ہیں آپ میں ٹھیک تھاک ہوں سائم آپ کو پتا ہوگا کہ ریسنٹلی پاکستان کی آرمی نیوی اور ائر فورس کے آفیسرز نے اسیو کے دفاع اجلاس میں جو ہے انڈیا کا دورہ کیا ہے کیا کہیں گے کیسا ایک دام ہے یہ یہ میرے خیال سے بہت اچھا اگدام ہے مگر اس میں زیادہ اپٹیمیسٹک بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک جنرل ورلڈ is fighting against terrorism تو ایک طرح کا پاکستانی جو ملٹری ہے this is expert in anti-fighting the terrorism and combat operations جو ہوتے ہیں جو کہ quick ہوتے ہیں جیسے کہ ایک کمپاؤنڈ میں تیرریس گھوس گئے اس کو خالی کیس طرح کرانا ہے جیسے کہ اگر کنڈیپ ہو گئے تو ان کو کیس طرح بچانا ہے مطلب پیسنجرز کو یا ان کو تو اس میں پاکستان جنرل دنیا کو اور انڈیا کو یہ بتائے گا کہ یہ آپریشنز کس طرح کرے جاتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان بتائے گا یس کیونکہ پاکستان is expert in fighting terrorism and creating terrorism آپ نے جو بولا ہے وہ میں نے سنا ہے ویسا ہی یا آپ نے غلطی سے بول دیا نہیں میں نے صحیح بولا ہے ہم نے freedom fighters پاکستان کی لینگوز میں freedom fighters کہلو انڈیا کی نظر میں terrorists کہلو تو ہم نے create بھی کرے ہم اسے لڑے بھی ہیں تو ستر سال میں یہی کچھ تو ہوا ہے prosperity تو ہوئی نہیں ہے تو پاکستان کی جو army officials گئے ہیں تو یہ ان کو وہ سکھائیں گے ہاں ہم optimistic تب ہوں گے جب ہمارے defense minister اور foreign minister وہ جا کے وہاں پہ وہ attend کریں گے SEO لیکن کہا جا رہا ہے کہ آپ government اس پر سوچ رہی ہے کہ ہمارے foreign minister اور ہمارے defense minister جو ہیں وہ بھی انڈیا جائیں SEO کے جلاس میں یا سوچا جا رہا ہے دیکھیں کارگل کے بعد سے کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی ہماری ٹھیک ہے آل دو ہماری position مشرف کے ٹائم پہ کافی اچھی تھی اس وجہ سے وہ negotiation زیادہ مانگ رہے تھے مشرف مگر اب کیونکہ پاکستان انسالونٹ ہو گیا تو اب ہم مجھے جو لگتا ہے کہ پاکستان completely surrender کر چکا اور جسٹ ہمیں peace چاہیے trade چاہیے ہم کشمیر کشمیر بھول چکے ہیں اور اگر ہم تو بات ہے نا کہ پاکستان جب بھی کسی انٹرنیشنل فورم پہ جاتا ہے وہاں پہ کشمیر 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 کرتا ہے جبکہ پاکستان کے پاس اور بھی بہت سارے مددے ہیں بہت سارے مسائل ہیں انٹرنیشنل ایوینٹ پر انٹرنیشنل لیول پر جا کر بات کرنے کی جی جی ترکی اور اگر اس لہر کو دیکھا جائے تو وہ ان کی foreign ministries ایک دوسرے کے کنٹریز میں ہیں اور وہ لوگ trade بھی کرتے ہیں ہاں مگر یہ ایک اور چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے trade تو ویسے continue ہونی چاہیے آتے ہیں انڈیا پاکستان کے ریلیشن پہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ جنرل باجوا کے دور میں کافی ساری ہماری بیک دور پہ چینلز پہ چلتی رہیں ٹھیک ہے اور ان کو انٹرنیشنل میڈیا پہ اس لیے نہیں لائے جاتا کیونکہ پبلک سنٹیمنٹ بہت چینج ہو جاتے ہیں جب وہ چیز ڈیولپ ہو جائے پھر ایڈ ڈی انڈ جا کے اس کو ہم نے عوام کو بتانا ہوتا ہے اور عوام کو کنونس کرنا ہوتا ہے ایک نیریٹیف سل کرنا ہوتا ہے تو ہمارے فیض حمید اور اجید ڈوول ہم پتہ نہیں کون ان کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے یہ بھی ملے شاہمود قریشی اور جائش شنکر بھی ملے اور موڈی صاحب نے کوئی ٹیمپل وغیرہ وزٹ کرنا تو عمران خان سے ملنا تھا یہ بہت بڑی ڈیولپس ہو چکی تھی اور یہ جو پیس ٹاکس ہیں یہ مشرف کے دور سے چل رہی ہیں اس کے بعد نواز شریف کے دور میں چلیں اور اب جا کے جنرل باجوا کے دور میں چلیں مگر اس میں پھر تھوڑی بہت وہ آ جاتی ہیں جیسے کہ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا جیسے کہ پلواما ہوا تو میرے خیال میں دوہزار چودہ میں نیگوسییشن چل رہی تھی اس کے بعد دوہزار انیس میں چلیں پھر پلواما ہوا پھر جنرل باجوا نے یوکے کے جو آرمی چیف ہیں ان کو جا کے کہا کہ یار آپ نا انڈیا سے نیگوسییشن پھر سے ریزیوم کروائیں اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو فریڈم فائٹرز یا ٹیررس کہلو یہ لوگ تھے ہم نے کریئٹ کر رہا تھا مگر اب وہ ہماری دسترس سے دور ہو گئے اور اب جب بھی انڈیا اور پاکستان کی درمیان پیس ٹاکس ہوتی ہیں تو بیچ میں کوئی وہ بم پھٹا دیتے ہیں اس میں میں بھی پاکستان کی سٹیٹ انوالب نہ ہو میں یہی بات آپ سے کہنا چاہ رہی تھی میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ ہمیں تو خود ایک دہشتگرد ملک کہا جاتا ہے پھر اس طرح کی جلاس میں پاکستان کے جب آرمی کی شرکت ہو رہی ہے یہ بالکل ایک مطلب مجھے میری سمجھ سے بالاتر بات ہے کہ ہاؤس دیٹ پاسیبل پاکستان کی سٹیٹ اس ٹائم پہ چاہے آرمی ہو چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو وہ انڈیا سے امن کرنے کی ٹرائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اور بات ہے کہ بیچ میں ہرڈلز آ رہی ہیں اوویسلی ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو تھا پچیس کروڑ پاکستانی عوام کی ایگو کا مسئلہ ہے انہیں کنونس کرنا بھی مشکل ہے اور ملیٹری بھی ایک اسلامیک ملیٹری جیسے ایک ہوتا ہے ایک ایمیج تھا ان کو اپنی ایگو سیکریفائز کرنے میں بھی ٹائم لگا اور اس طرح چل رہا ہے مگر یہ ہو جائے گا اب جس طرح سے ہمارے آفیسرز آرمی آفیسرز انڈیا گئے وزیٹ کے لیے اس سے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے کے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں اس سے تو میں نہیں کہوں گا اگر نیکس ٹائم پہ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر وہاں پہ جا کے وہاں جاتے ہیں اور کنورسیشن کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت اپٹیمزم ملے گا دیکھیں انڈیا اور پاکستان نے ایک پیس پروسس میں ایلو سی پہ سیز فائر کر رہا پورے ڈیڑھ سال کے لیے ہمارے آپس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہوا ٹھیک ہے سیز فائر رہا پہلے کیا ہوتا تھا ایسے عام جھڑپ چلتی رہتی تھی وہاں سے فوجی جوان مرے یہاں سے مرے اور بیچ میں سیویلینز کے گھر کے اوپر بھی بم گر گئے یہ چل رہا تھا مگر ہم نے نیگسیشن کری تو اس کا پروڈکٹیویٹی یہ نکلی کہ سیز فائر ہو گیا جو کہ اب تک کنٹینیو ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پروسس جو چل رہا ہے نا نیگسیشن کا اس سے کچھ نہ کچھ نکلے گا آپ کا نام محمد شہباز سر پاکستان کی آرمی نیوی اور ائر فورس کے آفیسرز نے بھارت کا دورہ کیا ہے ایس سیو کے دفاعی جلاس میں شرکت کرنے کیا کہیں گے کیسا اقدام ہے عمران خان کے دور میں آکے حالات کچھ بدل گئے تھے لیکن اب پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا کیا کہیں گے سلسلہ یہی چلتا رہے کیونکہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور پاکستان کی جتنی بھی لانگ فورس ایجنسیز ہیں وہ پاکستان میں مطلب اس حوالے سے بڑے اقدامات کر رہی ہیں اور یہ اچھا اقدام ہے سر ہماری آرمی آفیسرز جو ہیں وہ انڈیا گئے ہیں دورے پر کیا کہیں گے اس حوالے سے اچھا اقدام ہے ان کے جانے سے پاکستان کا ایک تو دفاع مضبوط ہوگا اور خطے میں جتنے بھی مطلب سکورٹی کی صورتحال ہے وہ واضح ہوگی کہ کون سا ملک کہاں پر کھڑا ہے اور پاکستان چین کی جو دوستی ہے اور آپس کا دفاعی کاؤپریشن ہے اس سے مطلب خطے کی جو سکورٹی ہے وہ امپروومنٹ ہوگی کہا جا رہا ہے کہ اب ہماری حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہمارے ڈیفینس منیسٹر اور ہمارے فورن منیسٹر کو بھی بھارت ایسیو کے اجلاس میں جانا چاہیے دیکھیں اگر بھارت ہمارے ساتھ مطلب تجارتی تعلقات چاہتا ہے تو پاکستان کے ساتھ ٹیول ٹاک تو ہونی چاہیے کیونکہ خطے میں اگر صرف دفاع نہیں ہے اور بھی ہمارے معاملات ہیں جیسے سکورٹی کے معاملات ہو گئے تجارت کے معاملات ہو گئے اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی ممالک آپس میں کوپریشن کرتے ہیں تو ایک سکورٹی مسئلہ نہیں ہوتا اور بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں اس میں دیکھیں اگر ٹیول ٹاک ہو دونوں ممالک تو بہتر ہے یہ خطے کے لئے کیونکہ سر دیکھیں آپ کو بتائیں کہ ایشیا کپ اس دفعہ پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہے تو انڈیا نے کہا ہے کہ وہ پاکستان آکر نہیں کھیلیں گے اور اس کے بدلے میں پاکستان نے کہا کہ وہ بھی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لئے بھارت نہیں جائیں گے تو اگر دونوں ملکوں کے درمیان حالات میں بہتری نہیں آئے گی تو پھر اس طرح کے ایونٹس وہ کس طرح ہوسٹ ہو سکتے اور پبلک کس طرح انجوائے کرے کیونکہ وہ ٹاکرے ہوتے جو ساری دنیا دیکھ نا چاہتی ہے دیکھیں جو بھی ڈیڈ لاک ہوگا تو اس سے تو مسئلہ نہیں ہوں گے اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس بچہ ہی اب یہ بتائیں انڈیا ہے یا پاکستان ہے ہمارے پاس میڈیا ہی بچہ ہے جس سے ہم ایک تو انجوائے کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے اب اگر یہ تفریح بھی بند کر دیں گے ہمارے لئے تو بچے گا کچھ بھی نہیں بچے گا اس لئے تو کیڑیو کینڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ چلتے رہنا چاہیے ہمارے منسٹر اگر وہاں جا رہے ہیں ہمارے آفیسرز وہاں جا رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے کم سے کم دوریاں ختم ہوں گی نفرت کم ہوں گی دیکھیں دوریاں تو پہلے بھی ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ جب سے دو قومی نظریہ ہمارے پاس آتا ہے جب مطلب کہنے کے دو قومی نظریہ ہمارے پاس تو بارڈر تو ایک لائن ہے مطلب کہنے کہ ہمارے مطلب رہنے سینے جو کیا کہتے ہیں علاقائی تاثب کو ختم ہونا چاہیے اور جتنے بھی ڈیڈڑ لاغ وہ ختم ہونے چاہیے فارن منسٹر کو بھی کہتے ہیں لاہور کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خطے میں اگر پورامن صورتحال کے لئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جتنے بھی مطلب ایکٹیو ایسٹر ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور پاکستان کی جو لانگ فورس ایجنسیز ان کو اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے اور یہ اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے مطلب شنگ ہی تاؤن تنظیم میں شرکت کار کے ایک اچھا اقدام کیا ہے آپ کا نام اکبر خان سر ایسیو کے جلاس میں پاکستان کی آرمی نیوی اور ایئر فورس کی آفیسر نے شرکت کی اور خصوصی بھارت کا دورہ کیا ہے کیا کہیں جو آرمی ہے ان کو ہمارے جو پاڑوسی ملک جو ہے چاہے انڈیا اور افغانستان اور ایران اور سب کے ساتھ جو اچھے تعلقات کائم رکھنے چاہے اسی یہ کہ ہمارے ملک دشرتگردی میں بھی کمی آجائے گی ٹیررزم کے واقعات کم ہوں گے اور جو ہمارے ملک کی مہیشہ تے وہ گروت کری گے ہم ان کے ساتھ ٹریڈ بڑھائیں گے ان کے ملک کے ساتھ جو ہمارے ہمسا ہے تو اس سے ہمارے ملک کے اکانومی پہ بہت اچھے اثرات پڑ جائیں گے اس سے دشرتگردی کا کیا تعلق واسطہ اس سے دشرتگردی کا یہ کہ ہم لوگ چونکہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کشمیر جو ہمارے ایشو ہے تو ہم ان کے ساتھ بیلنس آف پاور کے ہمارے ساری بجٹ جو ہے ہمارے سارے پیسی دیپینس میں پہ خرچ کر رہے ہیں جس سے ہمارے ملک میں غربت اور مینگایی بڑھ رہی ہے تو اگر ہم ان کے ساتھ تعلقات اچھے کریں گے تو وہ کریں گے یا کم کر دیں گے جس سے ہمارے ملک پاکستان میں جب بھی کچھ غلط ہوتا یا کچھ نیگیٹیو ہوتا تو ہم اس کا ذمہ دار انڈیا کو کیوں ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ انڈیا کا پروپرگنڈا ہے یا انڈیا کا کیا انڈیا پنڈنگ کر رہا ہے جس طرح بلوستان میں ہماری ٹی ٹی پی ان کو پنڈنگ کر رہا ہے ٹی ٹی پی کا ایک ہیڈکوارٹر جو میرے انڈیا میں میرے خیال سی ممبئی میں تو اس وجہ سے بھی ہم ان کو بلیم کرتے ہیں تو اگر ہمارے تعلقات ان کے ساتھ صحیح ہو جائے تو ان اقدامات کو روک دیں گے جس کے وجہ سے ہمارے ملک دیشتگردی کے واقعات میں جو واضح کمی آج جائے کی لیکن پاکستان انٹرنیشنلی خود دیشتگرد ملک قرار دے دیا گیا ہمارے ماتھوں پر یہ لیبل لگا دیا کہ ہم دیشتگرد ملک سے بلونگ رگ تے ہیں چونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ پوری دنیا ایک سائٹ پر ہے اور مسلم جو کمیونیٹی وہ ان کو علاگ ہے تو پوری دنیا کے لئے مسلمان ہے کہ مسلمان ان کے لئے خطرہ ہے بلکہ مسلمان تو جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں بائیچارے اور امن اور ٹولرنس ہمیں اس کاتا ہے تو امن چاہتے لیکن دنیا پوری دنیا میں اسلام پیل جائے گا اس و جاسی بھی ہمارے خلاف یہ نگیتیو باتے کرتے رہتے جبکہ پاکستان بلکل بھی امن چاہتا ہے اور پاکستان پوری دنیا میں اپنے چاہ ان کے مسائے مالکو ابی جو پاکستان نے یہ جو سوڈی اور اران کا جو مسلہ چاہینا کے تروال واسمیں بھی پاکستان کا بڑا کردار تھا کہ وہ ان کو ان کے مسائلیں ان کو حل کر سکیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے افواج کے افسران کس دورے کے بعد آپ حکومت گوھر کر رہی ہے کہ ہمارے ڈیفینس مینسٹر اور ہمارے فوران مینسٹر بھی انڈیا جائیں ایسیو کے جلاس میں اچھی بات ہے یہ تو دیکھو جب بھی تعلقات اچھے ہوتے تو اس کی اثرات ہر چیز پر پڑتے آپ کو پتہ ہے ابھی ملک میں پولٹیکل انسٹیبلٹی ہے ہمارے ملک تکریباً ڈیفالٹ ہو چکا ہے ہم صرف اسے شو نہیں کر رہے لیک تو جب ہمارے ان کے ساتھ تعلقات سہوں گے انڈیا کے ساتھ تو ہمارے جو اس کی جو ایک گیس پائپ پائپلائن اور من کسی ڈیفالٹ پاکستان کی افغانستان کی افغانستان کی پاکستان کی انڈیا کی اچھے بہتر ہمارے ملک 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 جو کریسیز را انرژی کریسیز اور ملک ختم جای گی اور ملک میں جو ہے معیشت ہماری ملک کی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آئے ہوگا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دے گے کومنٹ سیکشن میں اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیں پر جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ